میلات شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار ہوتا ہے جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہو تو اس کا کسرس سے ذکر کرتا ہے لہٰذا ذکر فضائل وہ میلات شریف محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے ان خیالات کا اظہار لیسانیات کی صدر دفتر بنجرہ حلس روڈ نمبر بارہ پر مناخدہ فکری نشیست پیغام عید الایات سے قطیب وہ امام مسجد تلنگرہ سٹیٹ حجاؤز نام پلی حدرباد مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری وہ چیئرمن لسانیات نے کیا انہوں نے کہا کہ صدقہ و قیرات اور مہمانوں کی زیافت امور خیر ہیں جن پر عجر و ثواب ملتا ہیں اور برکات حاصل ہوتی ہیں صلوات و سلام سے دینی و دنیاوی اور آقر وی برکات حاصل ہوتی ہیں اور خصوصی طور پر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرب ملتا ہے حدیث پاک میں ہے تم میں سے خیامت کے روز میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے زیادہ درود شریف پڑا ہوگا اور میلاد شریف میں کسرت کے ساتھ درود شریف پڑا جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سادات دارین کے حصول کا ذریعہ ہے محفیل ملاد میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہیں ناد خوانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے ناد خوانوں کو اپنی دعاوں سے نواز آئیں بلکہ ایک ناد کو صحابی حضرت قاب بن زہر سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر مبارک بھی عطا فرمائیں جس سے مسلمان ساتھ صدیوں سے زائد عرصے تک برکت حاصل کرتے رہیں اور بغداد شریف پر حلا کوخان کے حملے کے وقت یہ عظیم نشانی ضائع ہو گئیں میلاد شریف میں کسرت کے ساتھ ناد خوانی ہوتی ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انعامات کے حصول کا بہتر انسریہ ہیں محفیل میلاد میں فضائل وہ کمالات مصطفیٰ بیان کرنے سے آپ کی اطباہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کہ سمر ایمان ہے سند المحدثین حضرت ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمن فیوز الحرمین صحفہ ستاویس میں فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں ولادت نبی کے روز مولود مبارک جہاں آپ کی ولادت ہوئی میں حاضر ہوا تو لوگ درود شریف پر رہے تھیں اور آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے اور وہ موجزات بیان کر رہے تھے جو آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے تو میں نے اس مجلس میں انوار وہ برکات کا مشاہدہ کیا میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ملائکہ کے ہیں جو ایسی مجالس میں مقرر کیے جاتی ہیں